تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں جو ہمارا بیلڈ کنویئر سسٹم رہتا اس کے سیفٹی پروویزن کون کون سے ہیں جن کے وسائع میں دھیان رکھ کے ان کو بنایا جاتا ہے تو پہلے اس کے وسائع میں تھوڑی سی جانکاری جان لیتے ہیں آج کل بھارت کی ادکتر خدانوں میں مرٹیریل ٹرانسپورٹ کے لیے بیلڈ کنویئر سسٹم کا اپیوگ کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا اپیوگ کافی آسان ہے اور مینٹیننس بھی آسانی سے کیا جا سکتا ہے اور اسے مائنس کی سلوپ ڈھال میں آسانی سے انسٹال اور ایجیکٹ کیا جاتا ہے اور اس پر ریگولر مرٹیریل ٹرانسپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے بینے کسی تیاری کے انہی سب خوبیوں کے قارن اس کا چلن آج بڑھ گیا ہے اب اتنی ساری خوبیوں کے ساتھ کچھ ریگولیشن بھی ہیں جن کا پالن کرنا بہت ضروری ہے ان سبھی نیام کارون کے ویسے میں مائنس کے ادھیکاریوں اور اسٹوڈنٹس کو جاننا ادھیا ویسے کے جس سے وہ سرکتیت واترون کا نرمان کر سکے اور کبھی ایسی پریشتی نرمیت ہو سکے تو اسے جان پائیں اور اس کے نیواران کے اپائے کر سکے تو شروعات کرتے ہیں کنویئر روڈوے سیپٹی پروویزن کے بارے میں تو کنویئر اور پلر کے بیچ چلنے کے لیے کم سے کم ایک میٹر چھوڑا راستہ بادہ رہیت ہونا چاہیے جہاں سے لوگ آوگ امن کرتے ہیں تاکہ لوگ آسانی سے آ جا سکے میریموم ایک میٹر چھوڑا تو ہونا چاہیے یادی ایک سے ادھیک بیلٹ کنویئر سیریز میں استعمال کیے جاتے ہیں تو سیکوینس کنٹرول اور سیکوینس انٹرلوک جیسی سرکچہ یکتیاں لگائی جائے گی کنویئر کو کسی بھی ستھان سے روکنے کے لیے ایک پل کارڈ سوچ یہ انپنالی کا یوز کیا جائے گا پل کارڈ سوچ ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے کہ یادی آپ کسی راستے میں فض گئے ہیں بیچ میں یا پھر آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں کوئی پرابلم ہو گئی ہے تو اس کا ایک وائر رہتا اس کو آپ صور سے کھیج دیجئے تو بیلٹ کنویئر اپنے آپ بند ہو جائے گا ایک یہ ہو جاتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے کہ بیلٹ جب اپنے راستے سے ہٹ جاتا ہے تو باجو میں ایک لیور لگے ہوتے ہیں تو بیلٹ اس کو پش کرتا ہے اور بیلٹ اپنے آپ روک جاتا ہے پھر واپس اس کا لیور ایرنجمنٹ کر کے اسے واپس شالو کر سکتے ہیں اگر نیکسٹ پوائنٹ تیس میٹر سے لمبے کنویئر وارے راستے میں ایسی کارگر ڈیوائس لگائی جائے گی کہ اس کو کسی بھی اسطان سے چلانے کے لیے سنکیت دیے جا سکتے ہیں آوڈیو ویزیو الام لگائے جائے گا بھومیقت بھاگ میں کنویئر بیٹھانے آپریشنل ایکٹیویٹی اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹانے یہ وستار کے لیے مینجر سی او پی بناتا ہے کوڈو پریکٹس اور بیلٹ کنویئر بیٹھانے کے کم سے کم تیس دن پہلے ریجنل انسپیکٹر آف مائنز کو بھیجتا ہے ٹھیک ہے یہ دی بیلٹ کنویئر کو مین رائیڈنگ کے لیے پریوک کرنا ہے تو مینجر کنویئر بیٹھانے آپریٹ کرنے اور مینٹیننس سے سمجھت ایک ویوار سہیتہ بنائے گا اور کم سے کم نبی دن پہلے چیف انسپیکٹر کو بھیجے گا دیکھئے جدی نورملی اپن سی او پی بناتے ہیں بیلٹ کنویئر کو تیس دن پہلے آر ای ای ایم کو اور جدی اس کو مین رائیڈر کی طرح پریوک کرنے رہتا ہے تو اس کا سب جو سسٹم رہتا ہے وہ نبی دن پہلے بھیجے جاتا ہے سی ای 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 ایم کو اور اب کچھ ایسی کنڈیشن ہے جس میں بیلٹ کنویئر اپنے آپ بند ہو جانا چاہیے جب بیلٹ تھا ڈرم رولر سکریپر ڈیفلیکٹر یا گائیڈ سے اتفا گرے ہوئے محال سے جب رگر لگنے لگے یا پھر کچھ گرم ہونے لگے تو بیلٹ اپنے آپ بند ہو جانا چاہیے بیلٹ ٹوٹنے پر اپنے آپ بند ہو جانا چاہیے بیلٹ کنویئر میں اس کے آس پاس ہیٹنگ ہونے میں آنگ لگنی کی استیتی میں بیلٹ اپنے آپ بند ہو جانا چاہیے ایسا سسٹم رہنا چاہیے تو دوستو یہ ہو گئے ہمارے بیلٹ کنویئر کے پرویزنز آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو پچھنا ہیتے سے لائک کر دیجئے اپنے دوستو کی سانتر سے شیئر کیجئے گا اور اسی طرح کے کنٹینڈ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور آپ کو کچھ بھی اپ ڈیٹ چاہیے تو miningpapa.com ویب سائٹ پہ آپ جا کے جانکاری لے سکتے ہیں اس کا پی ڈی آف ریلیٹڈ جو بھی چیزیں رہتی ہیں تو آج کے لیے بس اتنا ہی جائے ہیں جائے بھارت